بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناصرین اکرام ایک صاحب ہے محمد ساجد ماجد ان کا سوال ہے ارشفہ نام رکھنا کیسا ہے مفتی صاحب میننگ بتا دیجئے ارشفہ نام یہ اردو عربی فارسی لکشنری کے اندر ہم نے کافی تلاش کیا لیکن کسی بھی لکشنری کے اندر لغات کے اندر یہ ارشفہ نام ہم کو نہیں مل سکا نہ اردو کی لغات میں نہ عربی کی لغات میں نہ فارسی کی لغات میں کسی بھی لغات کے اندر ارشفہ نام ہم کو نہیں مل سکا اس لئے ایک محمل اور بے معنی نام معلوم ہوتا ہے اس اعتبار سے یہ نام نہ رکھنا زیادہ بہتر ہے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے چونکہ ہمیں ایسے نام رکھنا چاہیے جن کے معنی اچھے ہو یا معنی کے اعتبار سے وہ نام اچھا ہو اور یہ اس کے معنی کتابوں میں موجود نہیں ہے اسے اعتبار سے عرشوہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی بارا نام رکھیں یا ایسی طریقے سے ازواج متحرات یا صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بائیت برکت ہے فقط واللہ عالم موسیقی